چھو ہماری آج کی کہانی کا انواند ہے چھونٹی اور ہاتھی پیارے بچوں کسی جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا جو بہت مگرور اور گھمنڈی تھا ہر وقت شریف جانوروں کو تنگ کرتا رہتا تھا سب جانور اس سے بہت تنگ تھے اور سب جانوروں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا اور چھونٹی کے پاس تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہاتھی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا صرف چھونٹی ہے جس کی سون پہ جا کر اسے سبق سکھا سکتی ہے جانوروں کی بات سن کر چھونٹی کو یاد آیا کہ ہاتھی نے کس طرح ایک بار اس کی کھانے پہ پانی پھینکر اسے قراب کیا تھا اس لیے اس نے ہاتھی کو سبق سکھانے کی حامی بڑھ لی ایک دن جب ہاتھی سو رہا تھا تو چھونٹی چھپکے سے آئے اور ہاتھی کی سون میں گز گئی ہاتھی بہت چیخہ چلایا مگر چھونٹی مسلسل کاٹی رہی یہاں تک کہ ہاتھی نے رونا شروع کر دیا تب جا کر چھونٹی نے چھونٹی سون سے باہر نکل آئی جب ہاتھی نے چھونٹی کو دیکھا تو غیران رہ گیا اس نے چھونٹی سے نہ صرف معافی مانگی بلکہ وعدہ بھی کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی کسی کو تنگ نہیں کرے گا ہاتھی کے بدلتے ہی تمام جانور سکون سے زندگی کزارنے لگے دیکھا بچوں ہاتھی کا انجام وہ لوگ جو دوسروں کو نیشہ دکھانے کے لیے انہیں تنگ کرتے ہیں ان کی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گرورد کا سر رمیشہ نیشہ ہوتا ہے اللہ جی کو گرورد کرنے والے لوگ سخت ناکسند ہیں اس لیے ہمیشہ تکبر سے بچھو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے کہانی کے ساتھ تک تشکیلی اللہ حافظ ملتے ہیں